ہلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو مس پاور پائنٹ 2016 میں لیکچر نمبر 2 پرانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے انزرٹ ٹیپ کے بارے میں انزرٹ ٹیپ میں بہت ساری کمانڈز ہیں اور سب سے لینٹھی ٹیپ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کمانڈ پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس کی مزید کمانڈز شو ہو جاتی ہیں اگر آپ پاور پائنٹ پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے فرسٹ لیکچر میرا ٹینڈ نہیں کیا تو کینڈی پہلے فرسٹ لیکچر کو آپ لازمان سنیں تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر کمانڈ کی اچھی طرح سے سمجھ جائے اس کا لینک میں نے اوپر آئی بٹن میں دیا ہوا ہے اور اس پر ڈسکریپشن میں بھی اس کا لینک آپ کو مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم انزرٹ ٹیپ پہ آئیں گے اور اس میں جو پہلی کمانڈ اس میں آ رہی ہے وہ نیو سلائیڈ اس میں آ رہی ہے کہ نیو سلائیڈ ہم نے کس طرح سے بنانی ہے جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ایک سلائیڈ آلریڈ پہلے سے بنی بھی ہے ویسے ہی ہم ایک نیو سلائیڈ اور بنانا چاہتے ہیں جس طرح ورڈ میں پیجز ہوتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس پاور پائنٹ میں سلائیڈ ہوتی ہیں آپ نے نیو سلائیڈ پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کیٹیگریز یہاں پہ اوپن ہو رہی ہیں جس طرح اگر آپ صرف ٹائٹل کے لیے لینا چاہتے ہیں یا ٹائٹل اینڈ کونٹینٹس کے لیے لینا چاہتے ہیں سیکشن کے لینا چاہتے ہیں two contents کے لیے لینا چاہتے ہیں comparison کے لیے لینا چاہتے ہیں کس طرح کی آپ نے slide design کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ click کر کے اس کو insert کر سکتے ہیں جیسے میں نے صرف title کلی کرنا ہے تو میں title پہ click کروں گا آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ والی slide بھی رہے گی اور ایک new slide بھی number 2 آپ کے پاس insert ہو چکی ہے اور یہاں پہ click کر کے آپ اپنا title وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ type کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ course کا name type کیا office management تو اس طرح سے آپ یہاں پہ new slide لے سکتے ہیں جتنی بھی چاہیں اب آپ کو یہاں پہ یہ bottle وغیرہ نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ design apply کیا ہوا ہے تو یہاں پہ click کر کے آپ بھی design apply کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آگے چل کے آپ کو پڑھاؤں گا کہ design اپنی کس طرح سے apply کرنے ہوتے ہیں تو خیر ہم file پہ آتے ہیں new پہ آتے ہیں ایک اور blank presentation دیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکوں کہ کس طرح سے آپ ایک new slide کو create کرتے ہیں تو یہاں پہ click کرتے ہیں پھر دوبارہ واپس آتے ہیں comparison پہ اگر ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو چیزوں کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ comparison کی یہاں پہ اس میں slide insert کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو blank یہاں پہ slide چاہئے تو یہاں پہ جیسے ہم click کریں گے blank پہ تو آپ کو یہاں پہ blank slide بھی مل جائے گی یہاں پہ اپنی pictures, tables یا کچھ بھی یہاں پہ insert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد second group میں میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس میں table کے بارے میں کہ page پر آپ نے table کس طرح سے insert کرنا ہے آپ نے drop down پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے pattern سے آپ نے table کو select کرنا ہے یہ دیکھیں جتنے میں یہاں پہ slide select کر رہا ہوں اتنے ہی column آپ کے پاس بن رہے ہیں اور اس کے بعد جیسے میں نیچے طرف selection بڑھا رہا ہوں تو اتنے ہی روز آپ کو مل جائے گی تو یہاں پہ 10 by 8 کا table آپ کو مل چکا ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں table لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ تو جیسے ہم اس کو select کرتے ہیں یہ دیکھیں 10 by 8 کا ہمارے پاس بن چکا ہے یعنی 10 columns اور 8 ہاں کے پاس rose ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو آپ کو ایک table مل جاتا ہے اگر آپ table کو delete کرنا چاہتے ہیں تو اس کی outline پہ click کریں اور اس کو keyboard سے آپ delete کریں تو یہ آپ کا delete بھی ہو جائے گا پھر ہم insert پہ آتے ہیں table پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے insert table پہ آنا ہے اگر آپ نے اپنی مرضی سے column اور rose کی تعداد اس میں درج کرنی ہے تو آپ نے insert table پہ آنا ہے یہاں پہ number of column آپ درج کریں گے جتنے columns آپ کو چاہیے جیسے مجھے یہاں پہ 8 columns اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ rose کی تعداد 12 چاہیے جیسے موقع click کروں گا تو مجھے یہاں پہ ایک table مل جائے گا تو اس طرح سے بھی آپ ایک table insert کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے outline پہ click کر کے دوبارہ ہم اس کو delete کرتے ہیں insert پہ آتے ہیں table پہ آتے ہیں next command میں آرہی ہے draw table کہ اگر آپ اپنی مرضی کا table draw کرنا چاہتے ہیں جس میں columns and rows اپنی مرضی سے آپ بڑی یا چھوٹی insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے draw table پہ آنا ہے ہم draw table پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کا mouse pointer جو ہے وہ pen کی شکل میں آ چکا ہے اور یہاں پہ click کرتے ہوئے آپ نے outline اس طرح سے draw کرنی ہے اور یہاں پہ پھر دوبارہ آپ اس میں آئیں گے insert پہ اور آپ نے table پہ آنا ہے draw table پہ آپ نے click کرنا ہے اور اپنی مرضی سے یہاں پہ آپ column بھی insert کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے rows کو insert کرنا ہے تو اگر آپ نے customize table بنانا ہے اپنی مرضی سے کچھ column کچھ rows کو آپ نے insert کرنا ہے تو اس طرح سے آپ table create کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں excel separate sheet کے بارے میں کہ اگر آپ powerpoint کے اندر excel کی sheet کو لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ new slide پہ آتے ہیں blank پہ آتے ہیں اور مجھے یہاں پہ excel کی ایک sheet چاہیے تو ہم table پہ click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے excel separate sheet پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم excel separate sheet پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک چھوٹی سی sheet یہاں پہ مل جائے گی اور یہاں پہ click کر تو آپ اس کو expand بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ click کیا اور click کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کا size ایسے بڑھا کر دوں گا ایسے click کر تو آپ نے corner سے اس کا size آپ اس طرح سے بڑھا کر سکتے ہیں اب یہ ساری commands آپ کے پاس اوپر دیکھیں excel میں آ رہے ہیں اب جو بھی کام excel میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اب جیسے ہم بہر click کریں گے تو دوبارہ power point آپ کا active ہو جائے گا اور جیسے ہم یہاں پہ double click کریں گے تو آپ کا excel active ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ excel کی sheet کو بھی insert کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کہ جیسے ہم table یہاں پہ insert کرتے ہیں تو اس کا tab open ہوتا ہے design tab اور layout tab یاد رکھی گیا یہ tab تب ہی open ہوں گے جب آپ نے table کے اندر click کیا ہوگا اگر آپ table کے اندر click نہیں کرتے تو یہ tab کبھی open نہیں ہوں گے جیسے میں نے یہاں بہر click کیا تو آپ دیکھیں وہاں پہ tab اوپر غیب ہو چکے ہیں اور جیسے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو دوبارہ یہ tab show بھی ہو جاتے ہیں یہ وہی tabs ہیں جو word میں already میں پہلے پڑھا چکا ہوں تو دوبارہ بھی میں اس کو powerpoint میں پڑھا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ صرف powerpoint ہی سکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ان commands کا آنا ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں یہاں سے ہم جیسے ہی table insert کرتے ہیں اور table کے کسی بھی cell میں click کریں گے تو ہمیں یہاں پہ ایک design کا tab مل جائے گا جو پہلی command اس میں آ رہی ہے وہ header rows آ رہی ہے کہ اگر آپ header rows کی یہاں پہ color scheme کو hide کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے دیکھیں یہاں پہ blue color آپ کے پاس hide ہو چکا ہے اور جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو دوبارہ show بھی ہو جائے گا اسی طرح سے ہم total row پہ click کریں گے تو total row دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس show ہو رہی ہیں نیچے یہ blue color میں اور یہاں پہ click کر کے آپ اس کو hide بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہاں پہ banded row جیسے آپ کو یہاں پہ ایک کے بعد دوسری row میں color نظر آ رہا ہے تو یہاں سے آپ click کر کے unchecked جیسے کریں گے تو color یہاں سے hide بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ show بھی ہو جائے گا اس طرح سے first color first column اگر آپ color apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں first column color apply بھی ہو جائے گا اور یہاں سے remove بھی ہو جائے گا اگر آپ last column میں کرنا چاہتے ہیں تو last column یہ color آپ کا apply بھی ہو جائے گا اور یہاں سے remove بھی ہو جائے گا اگر آپ banded column پہ click کریں گے تو ایک column کے بعد دوسرے column color apply بھی ہو جائے گا اور یہاں سے ریموو بھی ہو جائے گا اسی طرح سے یہاں پہ کلک کر کے آپ کوئی بھی کلر سکیم یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں کہ میں نے یہ والے کلر سکیمیں سلیٹ کر لیے تو کوئی بھی کلر سکیم آپ اپنی مرضی کا یہاں پہ بنا بنایا بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ان پہ بارڈرز وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا شیڈز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ان تمام سل کو اپنی سلیٹ کرنے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم شیڈ بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ مکمل اس پہ بارڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تمام سل کو آپ سلیٹ کریں اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو آل بارڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی افیکٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ سل کے اوپر کوئی افیکٹ وغیرہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور یہ آپ کے بعد دیکھیں کہ یہاں پہ reflection effect وغیرہ اس میں آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ سے reflect بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next point میں آپ کو پڑھنے والا ہوں اس میں کہ ہم نے quick style اس میں کس طرح سے add کرنے کہ جس طرح سے آپ یہاں پہ text type کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ name type کر لیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ class type کر رہا ہوں rollable میں نے type کر لیا and subject marks and total ہم type کرتے ہیں اگر آپ اس کو کس style میں آپ اگر convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے quick style پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے ہم اس میں کوئی بھی دوسرا سٹائلش میں ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی سٹائل آپ کو پسند ہو وہ یہاں سے کلک کر کے آپ نے اپلائی کر دینا ہے جیسے میں نے یہ والا سٹائلش میں اپلائی کیا اس کے بعد اگر آپ اس کا کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا کلر وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں جو بھی کلر چاہیں یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس آؤٹلائن کلر ہے کہ آوٹلین کلر بھی آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں جیسے ریڈ ہے بلیک ہے کوئی بھی آوٹلین کلر ہم یہاں پہ ٹیکس کی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس میار ہے ٹیکسٹ ایفیکٹ کہ اگر آپ یہاں پہ ایفیکٹ اس کے چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پہ اس میں ہم ریفلیکشن ایفیکٹ اس میں اپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ گلو ایفیکٹ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ یہ بیول کا ہے یا اس کے بعد شیڈو ایفیکٹ ہمارے پاس ہے تو اس میں کوئی بھی ایفیکٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیسٹ کمانڈر پڑھنے والے ہیں دراؤ بارڈر کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں پہ دراؤ بارڈر اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ جو آپ کے پاس لائنز ہیں جو آوٹ لائنز ہیں ان کا سائز آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور انسائٹ لائنز کا سائز آپ کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہو جیسے آپ نے دراؤ ٹیبل پہ کلک کیا دراؤ ٹیبل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے لائن سٹیل سیلیکٹ کیا اس کے بعد لائنز کا سائز ہم نے سیلیکٹ کیا پھر اس کے بعد لائنز کا کلر ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اپنی مرضی سے ٹیبل کو ہم دراؤ کر رہے ہیں ڈاٹر لائن میں اگر آپ انسائیڈ بارٹ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ اپنے ڈرو آٹ ٹیبل پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ سنگل لائن پہ کلک کرنا ہے لائن کو آپ نے سلیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ یہاں پہ لائنز ویڈا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ریزر ٹول پہ کلک کر کے آپ لائنوں کو ریز بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پہ کلک کیا آپ دیکھے لائنے یہاں سے ریز بھی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لائنوں کو ریز بھی کر سکتے ہیں کلک کرنے کے بعد اور اس کے بعد نیسٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے لی آؤٹ کے بارے میں اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ٹیبل ایک اور انزرٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس میں ایک سلائیڈ انزرٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے بلینک سلائیڈ یہاں پہ انزرٹ کر لی اور ایک ٹیبل انزرٹ کرتے ہیں اور پھر لی آؤٹ پہ آتے ہیں لی آؤٹ میں جو پہلی کمانڈز میں آ رہی ہے وہ سلیکٹ کے آ رہی ہے تو سلیکٹ میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سلیکٹ ٹیبل ہے سلیکٹ کولم ہے اور سلیکٹ رو ہے ہمارے پاس اب ٹیبل کولم میں روز کو ہم سلیکٹ کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے تو مائنڈ میں یہ کوششنز آتا ہے کہ اگر آپ نے سیل کے اندر یا کولم کے اندر یا رو کے اندر یا ٹیبل کے اندر لکھی تحریک اگر آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں کوپی کرنا چاہتے ہیں یا پیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا بول ٹیلک اندر لائن لیفٹ رائٹ سینٹر یا جسٹیفائی یا کوئی بھی فار میٹنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سیل کو کولم کو یا رو کو سلیکٹ کرنا ہوگا تو دیکھیں ہم جیسے ہم ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو پورا ٹیبل آپ کا سلیکٹ ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سلیکٹ کولم پہ تو پورا کولم آپ کا سلیکٹ ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں سلیکٹ رو پہ تو آپ کی پوری رو سلیکٹ ہو جاتی ہے تیس طرح سے آپ یہ ساری کمانڈز کو اپلائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ویو گریڈ لائن ہمارے پاس ہے آپ دیکھیں ویو گریڈ لائن ایک کمانڈ ہمارے پاس آن ہے آپ دیکھیں جیسے ہم ٹیبل کو یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگر ہم اس کا باٹر ریمووڈ کر رہیتے ہیں جیسے ہم ڈیزائن پہ آتے ہیں ڈیزائن پہ کلک کرنے کے بعد ہم باٹر پہ آتے ہیں اور اسے ہم کر رہے ہیں یہاں پہ نو باٹر اور جیسے ہم نو باٹر کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس نو باٹر یہاں سے ہو چکا ہے آپ دیکھیں گریڈ لائن بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی اگر آپ گریڈ لائن کو شو کروانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کولمز کتنے ہیں روز کتنی ہیں اس کے بعد یہاں پہ سل کتنے ہیں ہمارے پاس تو اس کے لئے آپ لی آؤڈ پہ آئیں گے ویو گریڈ لائن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گریڈ لائن آپ کو یہاں پہ آپ نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ گریڈ لائن آپ کی پرنٹ نہیں ہوتی یہ صرف آپ کی شو ہوتی ہے اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے ڈیڈا ٹائپ کرنا اور کس جگہ نہیں کرنا یا آپ کے پاس یہاں پہ کتنے کولمز اور کتنی روز ہیں اور اس کے بعد نیچ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کہ ہم ڈیلیڈ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد ڈیلیڈ میں ہم یہاں پہ کولم ڈیلیڈ کرنے کے بارے میں بات کریں گے رو ڈیلیڈ کرنے کے بارے میں اور ٹیبل ڈیلیڈ کرنے کے بارے میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کچھ ڈیٹا لکھا میں نے یہاں پہ نیم لکھ دیا اور نی میں ٹائپ کروں یہاں پہ علی زہد یا عمر اور اس کے بعد میں اس کولم کو اگر میں ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ڈیلیڈ پہ آنا ہے اور کولم پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہ کولم ڈیلیڈ ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ رو کو ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ڈیس ٹائپ کر لیا ہے سنڈے منڈے تیوزڈے اینڈ ونسڈے اینڈ فرائیڈے اور اس کے بعد پوری رو کو اگر میں ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ڈیلیڈ پہ کلک کرنا ہے اور رو پہ کلک کروں گا تو پوری رو ڈیلیڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر ہم پورے ٹیبل کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ٹیبل کے اندر کہیں پر بھی کلک کریں اور ٹیبل پہ آ جائے تو آپ کا ٹیبل ڈیلیڈ ہو جائے گا کنٹرول زی یا انڈو پہ کلک کر کے میں اس ٹیبل کو واپس لا رہا ہوں پھر اس کے بعد نیف کمانڈ میں پڑھنے والے ہیں اس میں insert above کہ اگر آپ کو ایک رو چاہیے اس کے اوپر جیسے کہ میں نے یہاں پہ name لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مجھے ایک رو چاہیے تو میں جیسے یہاں پہ اس پہ click کرنے کے بعد مجھے اس کے اوپر رو چاہیے تو insert above پہ میں click کروں گا تو مجھے ایک رو مل جائے گی اگر مجھے اس کے نیچے ایک رو چاہیے تو جیسے میں insert below پہ click کروں گا تو مجھے اس کے نیچے بھی ایک رو مل جائے گی اور اگر مجھے اس کی left side پہ column چاہیے تو میں یہاں پہ click کروں گا click کرنے کے بعد insert left پہ click کروں گا مجھے اس کی left side پہ column مل جائے گا اگر مجھے اس کی right side پہ column چاہیے تو یہاں پہ click کرنے کے بعد insert right پہ click کریں گے تو column آپ کو right side پہ مل جائے گا آگے بات کریں گے merge cells کے بارے میں کہ اگر آپ دو یا دو سے زیادہ cells کو ایک سل میں اگر convert کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے merge کا use کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا falcon computer academy اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تحریر ایک ہی رو میں آ جائے تو ان تمام روز کو آپ select کریں select کرنے کے بعد آپ نے merge cells کو select کرنا ہے اور جیسے merge cells پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک ہی cell بن چکا ہے اور یہاں سے آپ اس کو centralize کر کے آپ اس کا font size بگرہ بڑھا کر کے اسے as a heading کے طور پہ دکھا سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے split cells کے بارے میں کہ ایک ہی cell کے اندر اگر آپ مزید cell یہاں پہ insert کرنا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے date لکھا date کے لئے مجھے یہاں پہ 3 cell چاہیے تو آپ نے split cells پہ آنا ہے split cells پہ click کرنے کے بعد آپ نے number of columns کے آپ کو column اقتداد یہاں پہ کتنی چاہیے تو روز بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں فیلالہ ہمیں ایک row کے اندر 3 column چاہیے تو جیسے میں نے click کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو 3 column مل چکے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ date type کیا لے 10 in 2020 اور آپ چاہیں تو اس طرح سے آپ table کا size بڑھا کر کے یا column کا size بڑھا کر کے اس کو آپ adjust بھی کر سکتے ہیں یہ ہے تو اس طرح سے بھی ہم اس کو set کر سکتے ہیں آگے ہم بات کریں گے height کے بارے میں کہ اگر آپ یہاں پہ row کی یا column کی اگر آپ height بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے آپ ان کی height کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی width بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command پڑھنے جا رہے ہیں distribute rows and distribute columns کہ اگر آپ نے کوئی table اپنی مرضی سے بنایا ہوا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک اور slide insert کرتا ہوں insert slide and اس کے بعد blank پہ click کرتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم نے اپنی مرضی سے یہاں پہ کوئی table design کیا ہوا ہے جیسے ہم insert پہ آتے table پہ آتے and draw table پہ ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ click کر کے آپ نے table ایک بنا لیا draw table پہ click کر کے آپ نے کچھ column سے یہاں پہ create کر لیا اور کچھ روز آپ نے یہاں پہ بنا لیا اس طرح کر کے آپ نے ایک table create کر لیا اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو table ہمارے پاس ہے اس کو ہم select کرتے ہیں کہ تمام column اور تمام rows ایک جیسی ہو جائیں اس table میں تو آپ نے layout پہ آنا ہے layout پہ click کرنے کے بعد آپ نے distribute row پہ click کریں گے and distribute column پہ click کریں تو یہ تمام cells تمام columns ایک جیسے ہو جائیں گے اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں alignment کے بارے میں کہ جیسے آپ نے یہاں پہ text type کیا name آپ نے لکھ لیا class rule number subjects marks and total ہم type کر لیتے ہیں اور آپ یہ data select کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کی paragraph کی alignment ہے کہ آپ یہاں پہ paragraph کو left سے بھی لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد تحری کو center میں بھی لے کے آ سکتے ہیں right میں بھی لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو text ہے وہ top پہ چلا جائے تو یہاں پہ click کریں گے یہ تحری top پہ چلی جائے گی اگر یہ cell کے mid میں لانا چاہتے ہیں بالکل cell کے درمیان میں تو یہاں سے ہم اس کو center میں لے کے آ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو center کر سکتے ہیں اور یہ bottom کا center ہو جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ نے first کیجئے کہ یہاں پہ کوئی ایسی تحریر لکھنی ہے کوئی ایسی language type کریں گے جو first کیجئے right to left کی طرف شروع ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے تو ہم type کر رہے ہیں جو بھی right کر رہے ہیں وہ آپ کا left to right کی طرف جا رہا ہے اگر آپ first کیجئے اردو لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ direction اس کی change کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ کی تحریر right to left کی طرف سے شروع ہو جائے گی اور اسی طرح سے اگر آپ اس کی direction اگر change کرنا چاہتے ہیں text کے اندر cell کے اندر تو آپ نے text direction پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ click کر کے آپ اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ center to center بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command پڑھنے والے ہیں اس میں اگر آپ نے margin وغیرہ اس کے set کرنا ہے تو آپ margin وغیرہ بھی اس کا set کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی custom margin پہ آپ click کریں اور یہاں پہ left right top bottom کا آپ sell کا margin جو ہے وہ آپ یہاں پہ set کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ok click کیا تو یہ دیکھیں یہ margin آپ کا set ہو چکا ہے تو ساتھا تر normal margin apply کرتے ہیں اس میں اس طرح سے تاکہ چاروں طرف سے spacing آپ کی equal رہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے table size کے بارے میں کہ اگر آپ table کا size ایک ساتھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر کے آپ table کو اس طرح سے ایک ساتھ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کی width and height ہم کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کی لمبائی اور چڑائی کو یہاں سے ہم fixed بھی کر سکتے ہیں اس کو lock بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے والے ہیں اس میں bring forward and send back کہ اگر table کے اندر first کے یہ table ہم نے بنا لیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی picture آپ نے add کر لی جیسے میں insert پہ آتا ہوں picture پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ first کیجئے میں نے کوئی بھی picture پیج پر insert کر لی میں یہاں سے کوئی picture add کرتا ہوں اس میں جیسے والپور میرے پاس ہیں اور میں نے یہاں پہ کوئی picture اس میں add کر لی اور picture add کرنے کے بعد دیکھیں جیسے ہم picture پیج پر add کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس table آیا تھا اور اس کے بعد picture تو table نیچے چلا گیا ہے اور picture اوپر آ رہی ہے تو اگر آپ picture کو back side پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ table کے اندر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے layout پہ آنا ہے layout پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ bring forward آپ bring forward پہ کلک کریں گے دیکھیں table آپ کا آگے آگے اور picture پیچھے چلی گئی ہے اگر آپ table کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد column یا rose کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ send backward پہ کلک کریں گے تو آپ کی picture front پہ رہے گی اور اس کے بعد آپ کا table جو ہے وہ back side پہ چلا جائے گا اس طرح سے بھی آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں اور پھر اس میں command اس میں آ رہی ہے selection panels کہ اگر آپ selection panel پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے جو table insert کیا ہے یا آپ نے picture insert کیا ہے یا آپ نے shape insert کیا ہے اس کا یہاں پہ آپ کو record مل جائے گا تو یہاں سے کلک کر کے کسی ایک object کو ہم یہاں سے hide بھی کر سکتے ہیں اور show بھی کروا سکتے ہیں یعنی فرض کیجئے اگر ہم picture کو print نہیں کرنا چاہتے تو یہاں سے کلک کر کے ہم اسے hide کر سکتے ہیں اور اگر آپ table کو print نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ کلک کر کے آپ table کو hide بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی ان commands کا آپ use کر سکتے ہیں تو table پہ کلک کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے layout پہ آنا ہے باقی یہ group اور rotate کی command آگے چل کے ہم picture میں پڑھنے والے ہیں یا دو یا دو سے زیادہ objects کو ایک ساتھ select کر کے آپ انہیں group بھی کر سکتے ہیں اور اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں یہ command آپ کی table میں active نہیں ہو سکتی اور next command میں ہم بات کریں گے اس میں picture کے بارے میں کہ page پر ہم picture کس طرح سے insert کرتے ہیں اور picture کو format آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لئے ہم file پہ آتے ہیں file پہ click کرنے کے بعد ایک اور new file ہم create کرتے ہیں یہاں پہ اور new file create کرنے کے بعد insert پہ آ کر یہاں سے ہم نے جو new slide design لینا ہے وہ blank لینا ہے اور یہاں پہ click کر کے blank آپ یہاں سے بھی آپ new slide insert کر سکتے ہیں اور home پہ click کر کے آپ layout بھی اس کا blank کر سکتے ہیں تاکہ active sheet ہی آپ کی blank slide میں convert ہو جائے ہم insert پہ آتے ہیں insert پہ click کرنے کے بعد آپ نے page پر picture insert کرنے ہے picture کسی بھی type کی آپ کی ہو سکتی ہے چاہے وہ passport size picture ہو چاہے آپ کے پاس وہ passport کیا آپ کا scan کیا وہ passport کیوں نہ ہو یا capture کیا وہ passport کیوں نہ ہو یا آپ کے پاس کوئی ڈی کارڈ ہے یا اس کے بعد invice ہے کچھ بھی آپ کے پاس ہے جو آپ نے mobile سے capture کر کے یا scan کر کے اپنے computer میں save کیا ہوا ہے چاہے وہ signature ہی کیوں نہ ہو ان کو اگر آپ page پر لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے picture پہ آنا ہے آپ picture پہ click کریں گے اس کے بعد آپ نے اس drive میں چلے جانا ہے جس drive میں آپ کے پاس pictures پڑی ہوئی ہیں تو یہاں سے ہم کوئی picture select کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ایک picture select کر لی یہ والی اور جیسے ہم insert پہ click کرتے ہیں تو page پر picture insert ہو جاتی ہے اور یہاں کسی بھی corner پہ click کر کے ہم اس کو resize بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں جیسے ہم picture پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ format کا ایک tab open ہو جاتا ہے اگر ہم بہر click کریں گے تو یہ tab یہاں سے hide ہو جائے گا جیسے ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہاں کے پاس open ہو جائے گا اس میں پہلی command آرہی ہے remove background کہ اگر آپ اس کا background remove کرنا چاہتے ہیں اس picture کا تو آپ نے remove background پہ click کرنا ہے اور جیسے ہم remove background پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک یہاں پہ box آ جاتا ہے اور یہاں پہ click کر کے ہم نے اس کو بڑھا کر لینا ہے اس طرح سے اور یہاں پہ click کریں گے اس کو بھی ہم یہاں سے اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جو اس آپ کے پاس purple color میں آ رہا ہے وہ سارا remove ہو جائے گا جیسے کہ آپ کے پاس یہ background ہو گیا اس کے بعد یہ shirt کا color ہو گیا اب دیکھیں جیسے میں keep change پہ click کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں سے picture کے یہ باقی حصہ remove ہو چکا ہے میں اسے undo کر رہا ہوں دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اس کا کچھ حصہ remove ہو اور کچھ نہ ہو یعنی جسے کو ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ remove نہ ہو اور جس کو remove کرنا چاہتے ہیں وہ remove ہو جائے تو ہر نے marker year to keep پہ click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اس حصے پہ click کریں گے اس کو ہم رکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ والا حصہ ہمارے پاس ہے ہم یہاں پہ click کرتے جائیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں آپ کا color یہاں سے remove ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس حصے کو ہم یہاں سے remove کرنا چاہتے ہیں تو mark year to remove پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ click کریں یہ اس حصے آپ کا select ہونا شروع ہو جائے گا اس طرح سے ہم اس کو select کریں گے یہ ایسے click کرتے جائیں گے تو یہ اپنے اس طرح سے select کر لینا ہے تاکہ اس کو easily remove کر سکیں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس کچھ hair بھی select ہو چکے ہیں تو آپ نے mark year to keep پہ click کریں تاکہ یہ سا ہمارے پاس موجود رہے اور اس پر جیسے ہم keep change پہ click کریں تو دیکھیں یہاں پہ picture کا background ہم remove کر چکے ہیں اگر آپ یہاں پہ کچھ اور background اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں اس کا background change کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے insert پہ آنا ہے picture پہ آنا ہے اور یہاں پہ click کر کے آپ کو دوسری pictures میں insert کریں اور اس کے بعد آپ نے picture پہ اس طرح سے resize کرنا ہے اور یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ نے format پہ آنا ہے اور send backward پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں picture کا یہاں پہ background آپ کا remove ہو چکا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اس کی setting کر سکتے ہیں اور next command اس میں آرے پاس یہاں پہ correction کہ آپ یہاں correction پہ click کر کے picture کو یہاں سے آپ dark پہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ click کر کے اس میں کوئی effect بھی apply کر سکتے ہیں filter types ہو گیا رہا کے یہ دیکھیں different type کی مر پاس یہاں پہ effects پڑے میں آپ جو effects چاہے یہاں پہ click کر کے آپ apply کر سکتے ہیں پھر اس پر ہم colors پہ آتے ہیں یہاں پہ click کر کے آپ اس میں کوئی colors apply کر سکتے ہیں single color کی آپ picture یہاں پہ بنا سکتے ہیں جیسے black and white ہے یا اس کے بعد یہ ہمارے پاس green color ہے تو یہاں سے ہم click کر کے کوئی color اس میں apply کر سکتے ہیں اور text effect پہ آئیں گے یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد یہاں picture کو ہم دھندلا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ click کر کے اس میں ہم dots میں بھی اس کو ہم divide کر سکتے ہیں different type کی effects پڑے میں جس fact پہ آپ click کریں گے وہی effect آپ کی picture پہ apply ہو جائے گا میں undo کر رہا ہوں control z کرنے کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اگر picture high resolution کی ہے اور اس کے بعد آپ کی picture open ہونے میں کافی time لے رہی ہے یا اس کے بعد آپ اس کو email کر رہے ہیں تو email ہونے میں کافی time لگ رہا ہے یا attachment ہونے میں کافی time لگ رہا ہے تو آپ compressed picture پہ click کرنے کے بعد آپ نے email پہ click کرنا ہے آپ کی picture کا size یہاں پہ اس کی pixels کم ہو جائیں گے تو یہ easily جلدی سے open بھی ہو جائے گی اور attach بھی ہو جائے گی یا upload بھی ہو جائے گی اور اس کے پھر دوبارہ ہم undo کرتے ہیں اس سے آگے ہم بات کریں گے چینج پکچر کے بارے میں کہ اگر ہم فرض کیجئے یہاں پہ اس کی جگہ کوئی اور پکچر لانا چاہتے ہیں یا یہاں پہ اس کی جگہ کوئی اور پکچر لانا چاہتے ہیں تو چینج پکچر پہ کلک کریں ورک آف لائن پہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈبل کلک کر لیا تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بیک گراؤنڈ اس کا چینج ہو گیا اور اس کے بعد آگے ہم بات کریں گے ریسیٹ پکچر کے بارے میں کہ اگر آپ نے پکچر پر کلک کر کے اس پر کوئی افیکٹ آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے یا اس کے بعد آپ نے اس کی کلسکیم کو چینج کیا ہوا ہے اور آپ اسے ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسیٹ پکچر پر کلک کریں پکچر جیسے پہلی تھی ویسی کی ویسی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے پکچر پر بارڈر وغیرہ یا افیکٹ وغیرہ بھی ہم یہاں پر دے سکتے ہیں اپنی مرسی کا اس میں جو افیکٹ چاہیں آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے پکچر بارڈر کے بارے میں یہاں پر کلک کر کے پکچر کا بارڈر ہم چینج کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پکچر افیکٹس ہیں ہمارے پاس یہاں پر کلک کر کے اس میں آپ کوئی بھی افیکٹ وغیرہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے ریفلیکشن افیکٹ دیئے ہیں یا گلو کا افیکٹ ہے ہمارے پاس یا اس کے بعد ایج سوفٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے مر پاس یہاں پہ بیول امبوس وغیرہ ہے جو افیکٹ اپلائی کرنا چاہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ پکچر کا لی آؤٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے پکچر کا لی آؤٹ وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں یعنی پکچر کے ساتھ آپ اس کا نیم اور اس کا یا انٹرو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں برنگ فاروڈ اور سینڈ بیک کے بارے میں کہ اگر فرس کیجئے یہ پکچر آپ اس کو بیک پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں سینڈ بیک پہ کلک کرتے ہیں بیک پہ چلی جائے گی اگر ہم برنگ فاروڈ پہ کلک کریں گے تو یہ پکچر سامنے آ جائے گی یہ کمانڈ ہم ٹیبل میں پڑھ چکے ہیں سیلیکشن پینل پہ کلک کر کے بھی ہم اس کو ہائی ڈیا شو کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچ کمانڈ اس میں آ رہے پاس یہاں پہ فارمیٹ اور آلینمنٹ کے بارے میں کہ اگر آپ فرس کیجئے کہ آپ پاس ایک پکچر یہ والی ہے اور ایک پکچر یہ ہے اگر ہم اس پکچر کو اس کے ٹاپ باٹم لیفٹ رائٹ یا میڈ میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس پکچر پہ کلک کرنا ہے جس پکچر کو آپ لیفٹ رائٹ یا ٹاپ باٹم پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس پکچر پہ کلک کیا شفٹ کے ساتھ پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں آپ نے آلینمنٹ پہ آنا ہے آلینٹ ٹو سینٹر کریں گے اور آلینٹ ٹو میڈ کرتے ہیں یا اس کے بعد آلینٹ ٹو ہم باٹم کریں گے تو اس طرح سے کر کے آپ یہاں پہ آلینمنٹ جو چاہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے آلینٹ ٹو رائٹ وغیرہ کر دیا آگے ہم بات کریں گے گروپ کرنے کے بارے میں کہ ہم یہاں پہ دونوں پکچر کو اگر ہم ایک ساتھ موو کرنا چاہتے ہیں آپ لیکن جیسے ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں تو ایک وقت میں ہم ایک ہی پکچر کو موو کر سکتے ہیں تو ہم دونوں پکچر کو اگر ہم موو کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ کے ساتھ آپ نے دوسری پکچر پہ بھی ساتھ میں کلک کرنا ہے آپ نے گروپ پہ آنا ہے گروپ پہ کلک کریں گے اور اس کو ہم کہیں پر بھی موو کر سکتے ہیں ایک ساتھ اگر آپ سے انگروپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گروپ پہ آنا ہے انگروپ پہ کلک کرنا ہے یہ دونوں پچھرز آپ کی انگروپ ہو جائیں گی اور اس کے بعد نیشک مانڈس مہاری روٹیٹ ہمارے پاس کہ اگر آپ اس کی ڈائریکشن چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ ڈائریکشن اس کی چینج کر لی آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس 90 ڈگری ہے یہ میں نے ہوریزنٹل یہاں پہ کیا ہوا ہے اور اور اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈائریکشن چینج بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح سے روٹیڈی سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہم کراپ پہ کلک کریں گے اپنی مرضی سے آپ جتنا حصہ چاہیں کراپ کر لیں جیسے ہم نے یہ سا اور یہاں سے ہم نے کنٹوزی کرتے ہیں یہ والا حصہ یہاں سے کراپ کر لیا اور یہاں پھر اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے اور اس کے بعد نیچ کمانٹس میں آ رہی ہے کروپ ٹو شیپ کہ اگر آپ اسے شیپ میں اس میں کروپ کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم یہاں پہ اس میں آتے ہیں آپ نے کروپ ٹو شیپ پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کروپ ٹو شیپ ہم نے کر لیا تو اس طرح سے آپ یہاں پہ کوئی بھی افیکٹ بغیرہ دے سکتے ہیں جیسے ہم نے یہ والا کر لیا اور اس کے بعد اگر آپ پکچر کا سائز کم یہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کلک کر کے ہم پکچر کا سائز بڑھا بھی سکتے ہیں اور یہاں سے کم بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں بھی پکچر کو فارمیٹ بغیرہ کر سکتے ہیں اور نیچٹ کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں آن لائن پکچرز کے بارے میں آن لائن پکچرز یہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہی کمانڈ آپ کی آن ہوگی کہ اگر آپ کی کمپیٹرز ساتھ نیٹ کنیکٹ ہے اور آپ انٹرنیٹ سے کچھ سرچنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ آن لائن پکچرز کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے اس میں سکرین شاٹ کے بارے میں کہ اگر آپ نے سکرین شاٹ لینا ہے یعنی آپ نے ایکٹیو ونڈو کا اگر آپ سکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ اس کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ فرس کیجئے کہ میں پاور پائنٹ کا ہی سکرین شاٹ لینا چاہتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سکرین کلپنگ پہ ہم کلک کریں گے اب جیسے ہم سکرین کلپنگ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی ونڈو منیمائز ہو جائے گی اور ہمیں فوراں سے اس ونڈو کو ایکٹیو کرنا ہوگا تو ہم سکرین کلپنگ پہ آتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس منیمائز ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ سا یہاں پہ سلیٹ کرتے ہیں جیسے میں نے یہ والا سا سلیٹ کر لیا کیونکہ دوسری ونڈو ہمارے پاس اوپن تھی اور جیسے ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں جو ایکٹیو ونڈو تھی اسی کے اندر آپ کے پاس یہ کلپ یا اس کے بعد یہ ایمیج ایڈ ہو چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ونڈو کا آپ سکرین اس میں کیپچر کرنا چاہتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ ایکسل کے یہ پروگرام ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ ایکسل کی اس مکمل شیٹ کو میں یہاں پہ کیپچر کرنا چاہتا ہوں تو اس پروگرام کو میں نے اس طرح سے اوپن کر کے رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم نے اس پروگرام پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے انزرٹ پہ آنا ہے اس کے بعد سکرین کلپنگ پہ آئیں گے آپ یہ دیکھیں کہ مجھے پاس جتنی ونڈو اوپن ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہیں مگر سب سے پہلی ونڈو وہ ہے جو ہم نے لاسٹ میں اوپن کی ہے یعنی کہ ایکسل اور یہاں پہ جیسے ہم کلک کریں گے تو دیکھیں ایکسل کی پوری ونڈو کیپچر ہو کے آپ پاس پیج پر آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ کسی بھی ونڈو کو آپ کیپچر کر کے پیج پر لا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکس کمانڈ ہم پڑھنے والے ہیں اس میں فوٹو ایلبم کہ آپ اپنے پاور پائنٹ کے اندر اپنے فوٹوز کا یا کسی بھی پروگرام کا آپ فوٹو ایلبم کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے فائل پہ آتے ہیں فائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیو پہ آئیں گے اس کے بعد بلانگ پرزنٹیشن کریٹ کرتے ہیں لے آؤٹ پہ ہم نے یہاں پہ اس کو بلانگ کر دینا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کچھ پکچرز ہیں جن کو ہم ایز ایلیو فوٹو ایلبم کے طور پہ تو آپ کے سامنے نیو فوٹو ایلبم کا یہاں پہ باکس اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ فائل اینڈ ڈسک پہ کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس ڈرائی میں چلے جانا ہے جس ڈرائی میں آپ کے پاس والپے پر پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے میرے پاس ایک پکچر یہ والی ہے کنٹرول کے ساتھ میں یہاں پہ کچھ پکچرز کو سیلیٹ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ کچھ پکچرز ہیں جن کو میں نے سیلیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم یہاں پہ انزرٹ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ ساری پکچرز آپ کے پاس آ چکی ہیں ٹویل پکچرز ہمارے پاس ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ کمانڈ اس میں ہے ایلبم لی آؤٹ کہ اگر آپ ایک پیچ پر ایک ہی پکچر لانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے دو پکچر لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہم ٹو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو پریو میں یہاں پہ ٹو نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اسے راونڈڈ ریکٹینگلز بھی کر سکتے ہیں سمپل فریم بھی کر سکتے ہیں سمپل فریم بلیک بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پہ افیکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسے ہم کریٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ساری سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جیسے بلیک بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ کلک کر کے آپ کوئی نام بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہم کی بورٹ سے یہاں پہ ایف فائی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں فوٹو آل بم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے میں رائٹ ایرو کے ذریعے اس کو اپلائی کر رہا ہوں تو اس طرح سے دیکھیں یہ تمام پکچز آپ کو سٹیپ بی سٹیپ نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے اپنا فوٹو آل بم بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر ٹو جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ ہم نے کس طرح سے یہاں پہ سلائیڈز کو انزرٹ کرنا ہے ٹیبل کو کس طرح سے انزرٹ کرنا ہے ٹیبل کو فارمیٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پکچر کو ہم نے کیسے انزرٹ کرنا ہے پکچر کو فارمیٹ کس طرح سے کرنا ہے سکرین شوٹ ہم کیسے لیتے ہیں اور فوٹو آل بم ہم کس طرح سے بناتے ہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈی سے لائک کریں اور اپنی قیمتی رہے کومنٹس میں ضرور دیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سب سبکرائب کریں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں موسیقی